آئیے اسلام علیکم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کسی پاکستانی نے پہلی مرتبہ کسی بیوہ سے بہت تمیز اور تہزید سے بات کی ہے میں سمجھا نہیں دیکھیں اگر کسی پاکستانی کو یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ خاتون بیوہ ہیں تو بس سلام کرنے سے پہلے پوچھتے شام کو کیا کر رہی ہو آپ کیسی بات کر رہی ہیں پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے ہاں تو مسلمانوں کو چار شادیوں کی اجازت ہے نا یہ بیچارے پاکستانی شادی تو ایک سے کرتے باقی تین کو چکر دینے میں لگے رہتے اور بیوہ کا تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتے آپ بیوہ کب ہوئی بھائی بیوہ آٹومیٹک تو نہیں ہوتے میرے میاں مر گئے میں بیوہ ہو گئی حالکہ اس میں آٹو کا بڑا دخل تھا آپ کے بیوہ ہونے میں آٹو کا دخل وہ کیسے کہ دیکھیں میرے میاں نا ایک دن گاڑی کے نیچے لیتے ہوئے گاڑی تھی کر رہے تھے میں برابر میں کھڑی ہوئی تھی تو انہوں نے وہیں سے کہا بیگم ذرا جیک گھما کے گاڑی اوپر کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے جیک الٹا گھما دیا اور پھر ایک آواز آئی زادی خالی زادی یہ کیا آواز تھی پہلا لفظ میں ٹھکتا سن نہیں چکتا یہی مرہوم کے آخری الفاظ تھی آپ میرا سوال سمجھ کے جواب دے ملازمت کیا کرتے تھے مرتے مر گئے مگر مرہوم نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کرتے تھے اب آپ کیا کرتے ہیں میں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے سوتی ہوں کیوں؟ دیکھیں مرہوم جب تک زندہ تھے کبھی دروازہ کھول کے نہیں سوئے کیونکہ والدہ ماجدہ جو تھی وہ نابینہ تھی اور بغیر کسی کام کے ہماری کمرے میں آ جاتی تھی پلنگ سے لگ کے بیٹھتی تھی اور ہر تھوڑی دے کے بعد پوچھتی تھی بیٹھے کیا کرتے ہو بتانا ذرا؟ یہ ذاتی باتیں رہنے دے خلا کے واسطے آپ یہ اچھا میں پوچھ رہا ہوں اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک اکیلی عورت بیوہ پاکستان میں کیا کر سکتے ہیں؟ بچے ہیں؟ نہیں جب بھی مرہوم سے کھا دیکھیں ہم آنے آنا ایک آن بچہ ہونا چاہیے تو ہمیشہ اکبال کا مصرہ پڑھ دیتے تھے پیوستہ رہے شجر سے امید بے بہار رکھ اب پتہ نہیں شجر خود کو کہتے تھے یا مجھ کو کہتے تھے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ وہ پڑوس میں ایک سندھی سوبائی وزیر رہتے ہیں ہمائی میاں کے دوست تھے جب بھی ملتے ہیں کہتے ہیں سنو جب تک میں زندہ ہوں نا یہ سمجھ لے تو مارا میہ مارا نہیں ہے یہ تو بہت غلط بات ہے ان کو کہنا چاہیے تھا جب تک میں زندہ ہوں تمہارا بھائی نہیں برائے اری تو میرے تو کوئی بھائی نہیں ہے وہ کیسے گاتے یہ ابھی پرسوں میں لے تھے تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے جب بھی میں تجھ کو دیکھتا ہوں مجھ کو تجھ میں سن نظر آتا ہے میں نے کہا سائیں آپ لوگ تو سن کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا دیکھو بابا تم صرف فیگر ہو پولیٹیکل فیگر نہیں ہو ایسی بات مت کیا کرو یہ ساری باتیں آپ کی ساس کو معلوم ہیں نہیں ہیں اممہ کو تو انہوں نے سائیں نے پہلے ہی علاج کے لئے دادو بھیجوا دیا ہے دادو میں کونسا ڈاکٹر ہے سائیں نے منا کیا تھا کہ ڈاکٹر کا نام نہ پوچے کیونکہ ان کو بھی نہیں معلوم آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے آپ اپنا کارڈ دیں گے ملکہ ملکہ